الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسوله الكریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین آج کی مجلس میں ایک مختصر بات یہ شیخ حسیمین رحمہ اللہ کا ایک قول میں نے پڑھا کہتے ہیں کہ جو شریعت نے عذکار بتائے ہیں جو ہم عام طور پہ صبح و شام کے عذکار یا رات میں سونے کے عذکار وہ لکھتے ہیں کہ شریعت کے بتائے ہوئے عذکار جو ہیں یہ ایک انسان کی زندگی میں ایسے قلعے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے اس دیوار سے زیادہ سخت ایک انسان کی زندگی میں یہ جو عذکار ہیں وہ ایک انسان کی زندگی میں یعنی یاجوج ماجوج کی دیوار سے زیادہ سخت ہیں یہ عذکار یعنی ایک انسان کو مصیبتوں سے بچانے کے لئے آپ گوھر کریں یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے جس کو ذلقرنین نے بنایا تھا جو آج تک وہ اس میں بند ہیں اور قرب قیامت جو ہے وہ نکلیں گے اتنی سخت اور اتنی مضبوط دیوار ہیں تو کہنے کا مطلب وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شریعت نے اذکار بتائے ہیں ایک انسان اصل میں چونکہ بہت ساری مسئیبتوں سے گھیرا ہوا ہے جب وہ گھر سے نکلتا ہے ایک تو شیعتین جن و شیعتین کا معاملہ ایک اس کے بعد دنیاوی اعتبار سے بہت سارے خطرات دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے ایک انسان جو ہے نا ہلاکت اور مسئیبتوں میں گھیرا ہوا ہے کبھی بھی کوئی نہ کوئی مسئیبت اس کے اوپر آ سکتی ہے لیکن یہ جو اذکار ہیں صبح و شام کے یا سونے کے وقت کے یہ ایک انسان کی زندگی میں قلعہ ہے قلعہ اس کو بچا لیتا ہے ایسی دیوار ہے جو یاجوج ماجوج کی دیوار سے زیادہ سخت ہے اور آگے لکھتے ہیں سور فلک کی تفسیر میں لکھتے ہیں بہت ہی امدہ انہوں نے تفسیر کیا سور فلک کی سلمانوں کی اکثریت جو ہے آج اذکار سے غافل ہے دو طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کو اذکار معلوم ہے ان کو پتا ہے لیکن نہیں کرتے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے ان کو اذکار بھی یاد ہیں لیکن نہیں کرتے کیوں غفلت میں اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو یاد ہی نہیں ہے نا یاد ہونے کی وجہ سے نا جاننے کی وجہ سے اہمیت نا پتا ہونے کی وجہ سے کبھی کرتے نہیں تو دو طرح کے لوگ ہیں ایک اور لوگ ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جن کو یاد ہیں اور برابر صبح و شام پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کا دل غافل ہے وہ سمجھتے نہیں کیا پڑھ رہے ہیں تو شیخ غسیمین لکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں لیکن ان کا دل غافل ہے یعنی وہ سمجھتے نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ایک انسان بول رہا ہے زبان سے ادا کر رہا ہے لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو نہیں معلوم اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ان اذکار کی پابندی کرنی چاہیے بہت ساری مصیبتیں چاہے وہ سہر کا مسئلہ ہو چاہے وہ نظرِ بط کا مسئلہ ہو چاہے وہ جن و شیعتین کے حملے کا مسئلہ ہو چاہے وہ حسد کا مسئلہ ہو کس نے لوگ حسد کے شکار ہیں کتنے لوگ سہر کے شکار ہیں کتنے لوگ نظرِ بد کے شکار ہیں کتنے لوگ جو ہے اثرات کے شکار ہیں اور کتنے لوگ دشمنوں کے مکرو فریب کے شکار ہیں رات دن ان کے خلاف سادشیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف چالیں چلی جا رہی ہیں ان کے خلاف بہت سارے پلاننگ کی جا رہی ہیں شکار ہیں تو لوگوں کے مکرو فریب کے بھی شکار ہیں تو یہ سب ہلاکتیں ہیں ان سب ہلاکتوں اور ان سارے شرور سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آدمی صبح و شام کے اسکار کی پابندی کر لے کیونکہ اس میں جو الفاظ ہیں نا ایک مثال کے طور پر ایک ذکر ہے جو ہے صبح و شام کے عذکار میں سے اللہم محفظنی من بینی یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوطی واعوذ بعزمتی کا ان اقتال من تحتی آپ گور کریں اے اللہ میں تری حفاظت چاہتا ہوں سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے اور تری عظمت کا حوالہ دے کر کے میں تری پناہ چاہتا ہوں کہ نیچے سے میں اچھک لیا جاؤں نیچے سے کوئی مسئبت آ جائے آپ گور کریں یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف ایک ذکر کے مثال دے رہا ہوں جو صبح و شام کے عذکار میں سے ایسے آپ جو سات آٹھ عذکار ہیں صبح و شام کے بہت زیادہ نہیں ہے اگر ایک آدمی صبح پڑھ لیتا ہے اور شام کو پڑھ لیتا ہے کتنے سارے فتنوں سے بچ جائے گا کتنے سارے دنیاوی مسئبتیں تو ہی ہیں بہت ساری تکلیف ہیں بیماریاں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بہت سارے بیمار بگر دوا کے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ مثال دیتے ہیں یہ نہیں کہ دوا نہیں کرنا چیئے کرنا چیئے لیکن کہتے ہیں بہت سارے بیمار اور مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں کس کی وجہ سے وہ اللہ پر توقل اور یہ عذکار جو پڑھے جاتے ہیں یہ جو کتاب و سنت نے بتائے گئے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ماغنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے تو صبح و شام کے عذکار یہ بہت سارے نفسیاتی بیماری کا بھی علاج ہے کتنے لوگوں کے دلوں میں گھٹن ہوتی ہے تنگی رہتی ہے کتنے لوگ جینا نہیں چاہتے کتنے لوگ اتنے سارے شرح صدر نہیں ہوتا دل تنگ ہیں گھٹن ہیں تکلیفیں ہیں سانس پھول رہے ایسے ہی مطلب یہ سارے عذکار ہم کریں چھوٹی سی کتاب لیں آپ یاد کر لیں اور ایسا یاد کریں کہ مطلب آپ کہیں بھی رہیں سفر میں رہیں حضر میں رہیں گھر میں رہیں گھر کے باہر رہیں آپ کی زبان پر آدھو آپ بتائیے اتنی موٹی موٹی کتاب آدمی یاد کر لیتا ہے امتحان میں بچے اتنے بڑے بڑے انسر یاد کر لیتے ہیں یعنی کوئیشن کے انسر کبھی کبھی ایک پیج کے ہوتے ہیں ایک ایک پیج کے انسر بچے یاد کر لیتے ہیں کیا اپنے بچوں کو ہم دو لائن کے دعا یاد کر سکتے ہیں کرا سکتے ہیں اور بچے یاد کر لیں گے لیکن ہماری طرف سے توجہ نہیں ہے ہم کبھی بیٹھتے نہیں اپنے گھر میں لے کر کہ اپنی بیوی کو اپنے بچی کو اپنے بیٹے کو کبھی لے کے بیٹھتے نہیں ہم باہر والوں کو بتاتے ہیں لیکن اپنے بچے کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم اس کو کبھی سکھاتے نہیں اس قوم کبھی اسکار سنتے نہیں ہم اس سے بہترین اپنے آمال کے بڑھانے کا ذریعہ اور کوئی نہیں ہے کہ اپنے ہم بچوں کو اپنے گھر میں دعوت کا کام کریں اور روزانہ سنیں ایک ایک ذکر اگر آپ اپنی بیوی سے اپنی بچی سے اپنے بچے سے روزانہ ایک ایک ذکر آپ سنتے جائیں کچھ دن میں سب کو یاد ہو جائے گا تو یہ کوشش کریں اپنی زندگی میں ذکر کی جو اہمیت ہے خاص طور پر صبحو شام کے اسکار اور سونے کے جو اسکار ہیں سونے کے اسکار اور صبحو شام کے اسکار اس کی پابندی کریں جو بہت ہی قیمتی اسکار ہیں جو ہماری زندگی میں یاجوج ماجوج کی دیوار سے زیادہ سخت ہیں ہمارے اوپر مسئبتوں کے رکاوٹ میں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی اہمیت کو سمجھتے بھی اپنی زندگی میں احتمام کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں اسکار یاد کرنے کی توفیق ادا فرمائے حسن المسلم حسن المسلم جو کتاب ہے چھوٹی سی کتاب ہے دعا کی حسن المسلم ابھی تحقیق کر کے یا سنٹر سے چھپی ہے آپ اس کو لے لیں اردو میں بھی ہے رومن میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے تو حسن المسلم کتاب ہے اس کو آپ رکھیں اس میں اصل میں صحیح اور ضعيف کو الگ کر دیا گیا بہت سارے لوگ اسکار پڑھتے ہیں لیکن ضعيف روایتیں بھی پڑھتے ہیں تو صحیح نہیں ہیں تو یہ کتاب میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ مطلب کیا صحیح ہے کیا جو ہے ضعیف ہے تو آپ خرید کر رکھیں انشاءاللہ جو آپ کی زندگی بہت کام آئیں گے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن